ٹوک سوائی مادھوپور لوگ سبح سیٹ پر چھپیس اپریل کو ہونے والے متدان سے پہلے اس سیٹ پر چناوی محول گرم ہے بھاجپا اور کانگریس کے پرتیاکشیوں کے زبانی حملوں نے مقابلے کو اور دلچسپ بنا دیا ہے یہاں مقابلہ کانگریس کے حریش مینہ اور بیجی پی کے سکھبیر سنگھ جونہ پوریا کے بیچ ہے ہمارے سمباداتہ نے چناو پرسار پر نکلے کانگریس کے پرتیاکشی حریش مینہ سے خاص بات چیت کی ہے حریش مینہ نے سکھبیر جونہ پوریا کے آروپوں اور سچن بالٹ کی بھومی کا جیسے سوالوں پر کیا جواب دیا ہے آئیے آپ کو بھی رکھاتے ہیں ٹونک سوائی مادھوپور لوگ سوائی مادھوپور لوگ سوائی شیطر سے کانگریس کے پرتیاکشی پورو ڈی جی پی ایک بار کے سانسد اور دیولیون ریعہ سے ویدھائک حریش چن مینہ کا ایک خاص انداز گاؤں کی چوپال پر برگت کے پیڑ کے نیچے ہم بات کریں گے ان کے اس راجلتک سفر کے دوران اس سناؤں کو لے کر جنتہ کے بیچ ہیں بیٹھیں ایک جازم پر بیٹھ گئے ہیں کس طرح کی امید کر رہے ہیں جنتہ میں یہ مانتا ہوں میں جنتہ کے جو مت کا سممان کرتا ہوں اور میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ جنتہ سیدھی ہے جنتہ کم پڑی لکھی نہیں ہے پر یہ سمجھدار بہت ہیں جنہوں نے بہت دیکھیں انگریجیوں کے راج بھی دیکھیں راجوں کے راج بھی دیکھیں تو ان کو سب کو پتا ہے کیا اچھی تھی اور کیا اچھی تھی ایک بار گلتی کر سکتے ہیں ہو جاتی ایک انسان سے پر بار بار گلتی نہیں کریں گے ایسا میرا بشواہ سے حریش چیز آج کل آپ تھوڑے تھنڈے نظر آ رہے ہیں جواب نہیں دے رہے آپ کیا جواب دے ہوتا یہ جواب تو جنتہ دے گی میں جنتہ کے ہر فیصلے کے ساتھ ہوں اور ہر فیصلے کا سمبان کروں گا اتنا جنہوں کو ضرور کہتا ہوں فیصلہ کچھ بھی ہو میں اس دیش کو چھوڑ کے بھاگوں گا نہیں اس پردیش کو چھوڑ کے بھاگوں گا نہیں ہاتھ میں جی کپ اس میں کیا پی رہے ہیں آپ لگتی تو چاہے آپ پہ آج آپ کے پرتی دن دن ہے حملہ بولا ہے کہ آپ نے سنسد میں جو ہے شراب کا سہون کر کے پہنچ گئے ہیں ایسی باتیں ہونے لگی تھی کیا کہوں عزت سے کون ڈرتا ہے عزت والا کانون کو کون سمجھتا ہے جو کانون کو سمجھتا ہے وہ کانون سے ڈرتا ہے اب جس کے ہی نہیں کچھ تو اس کا بات میں کچھ نہیں کہوں گا سب یہ میری لئے اچھت نہیں ہے میرے جس اس پوزیشن میں ہر کسی کی بات کا جواب دینا جواب تو جنتہ دے گی پرچا تنتر ہے اور جو اس طر پر آگیا آپ سوچلز کے پاس کیا ہے کچھ ہی نہیں رہا نا نیتیوں کی بات نہیں کرتے وکاس کی بات نہیں کرتے وچار دھارہ کی بات نہیں کرتے یکتی کے تقرے ٹپڑ نہیں کرنی ہے میں آج دوں گا آپ کو جواب چار جون کے بعد سب چیزوں کا ایک ایک کر کے بہت لمبا جواب دوں گا پر انزار کریے سمجھ کا کانگریس کا ایک بڑے سمارٹ سے نیتا ہے بہت اچھی انگریجی بھی بول لیتے ہیں بھاشن بھی آج کل بدلے بدلے انداز میں دیتے ہیں رب اب تو وہ آپ کی گارنٹی دے رہے ہیں سچین پائلٹ کی بات کر رہا ہوں اپنے گاؤں میں ہوتا تھا جب کوئی سنار کہتا تھا یہ چوئیس کرٹس ہونا ہے تو اپنے مانتے چوئیس ہے نقلی سونے کی تو کوئی گارنٹی دیتا نہیں سچین پائلٹ ساب سب پوچھنا کیسے گارنٹی دیئے آپ نے پائلٹ ساب نے آپ کی گارنٹی دے دیئے ایک ایک گیارہ ہو گئے ہیں اب یہ جوڑی کیا گل کھلائے گی کیا رنگ لائے گی آپ انظار کریے ریزلٹ کا یہ اسی لوگ سبا شیطر میں نہیں آنے گی بہت دور تک جائے گی یہ آواز ہے نا جو یہاں کی آواز جا رہی ہے بہت جگہ جائے گی بہت لوگ سبا شیطر میں پرباہ پڑے گا اب تک جو راجنیتی تھی لوگ دھرموں کے آدار پہ جاتیوں کو لڑا کے دھرموں کو لڑا کر رہے تھے ہم یہ کوشش کرتے ہیں سب جاتیاں الگ الگ سب دھرم الگ پر کیسا لگ رہا تھا اچھا لگ رہا تھا پائلٹ نے شاید راستان کے پچیس وہ بھلیں چھتیس گھڑ کے پرباریوں لیکن آپ کے لئے کم سکم وہ کہہ گئے ہیں جہاں حریج جی نہیں جائیں گے وہاں میں جاؤں گا یہ اپنے آپ میں ایک غصہ وردن ہونا نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حریج جی کے لئے اتنا بڑا چناؤں ہے آٹھ ویدان سب آئے دو جلے ہیں ہر جگہ جانا سمبھم نہیں ہو پائے گا یہ ہم کو سویکار کرنا پڑے گا کہ پائلٹ صاحب کے ایک پرسنلٹی ان کا ایک آکرشن ہے اور اس پردیش میں ہی نہیں پورے دیش میں ان کا ایک آکرشن ہے ان کا انبہو ہے ان کی شہلی ہے ایک اور اس کا ہم کو عوش فائدہ ملے گا ایسا میرا اشواس ہے آپ سے ایک جواب ہم بھی جانا چاہ رہے ہیں جنتہ بھی جانا چاہ رہی ہیں پرسنلٹی کی بات ہوئی ہے آپ کی پرسنلٹی کا راج کیا ہے کون سی چککی کا آٹا کھاتے ہیں کھریب آج میں ہمارے پاس کھانے کو کیا ہے تو بتا دیجئے یہ فٹنیس کیسے بنا کر رکھی جاتی ہے وہ چککی کہاں ہے وہ آٹا کہاں ملتا ہے نہ میں بناس کی بزری بیشتا ہوں نہ بناس کی بزری کھاتا ہوں میں تو گاؤں کی روٹی کھاتا ہوں جو کریں ان سے پوچھے جاؤ بناس کی بزری کا کیونکہ آپ نے جکر کر دیا آپ پہ ہی آروپ لگا رہے ہیں یہ جو جنتا ہے جس کے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں یہ انداز کبھی امید کی تھی کہ ایک ڈی جی پی رہنے کے بعد لال بتیر لیک لمبا سفر اب جنتا کے بیچ میں اس جا کر بیٹھنا پڑے گا دس سال سے آپ کبھی دوسا کبھی دیوڑی اونیارا اور آج جیسے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں سنتنی میں سر میں تو گاؤں سے ہی آیا تھا میرا جنم گاؤں ہی ہوا تھا میرے ماں باپ تو کسان تھے تو اپنے لوگوں کے بیچ میں آنا تو بڑے اچھی بات ہے کچھ سمیں نوکری میں تھا تو تھوڑا دور رہا اب واپس آ گیا ایک بار ایک گھٹنا آ جاتا میری جانکاری میں کہ ایک سپائی گش کھا کے گر گیا آپ 22 کلومیٹر دوڑ لیے سبح اٹھ کے تو ایک میسیج گیا پورے راستان کے اندر اب ایک سوال سب کے من میں یہ ہے میرے من میں کم سے کم یہ ہے کہ صبح حریش چند مینا جو ہے کتنے بجے اٹھ جاتے ہیں کیا کھاتے ہیں دنچاریا بتا دیجئے ابھی چار تاریخ آئے ہیں بڑے بڑے لوگ گش کھا کے گریں گے چار اوکانو چھت ہوئیں گے رکھو تو اسے چار تاریخ آئے وہ بھی ہو جائے کتنے بجے اٹھ جاتے ہیں سب سے پہلے کیا کرو میں صبح قریب پانچ بجے اٹھتا ہوں اور پھر اپنے گھر میں رہتا ہوں جو بھی گھر کے کام ہیں جو بڑھ لگا لیتے ہیں یا وہ ہی 22 کلمٹر ابھی بھی جاری ہے میں پریاس کرتا ہوں کہ مانسک اور شاریخ گھر سے میں سوچتر ہوں یہ تھندک جو ہے لگتا ہے اتنی شالین تھا تو چلو ٹھیک ہے وہ تو ایک یہ تھندک کیوں جواب نہیں دے رہے آپ میں بنا ہوا کھیل بگاڑنا نہیں چاہتا کھیل بن رہا ہے کھیل بن گیا کھیل اچھا موسم ہے دیکھو گرمی میں بھی گرمی نہیں لگ رہی گرمی میں بھی گرمی نہیں لگ رہی اچھا ہی ہوگا جو جنتہ کرتی ہے وہ اچھا کرتی ہے اور میں اس کو سیوکار کروں گا ہر روپ میں اس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کروں گا نہ کچھ وہ کروں گا جو جنتہ کا پرینام ہوگا جیسے پورو میں میں سیوکار کرتا ہوں اسے بھی سیوکار کروں گا ٹھیک سوائے مادوبور لوگ سبا میں دو جیلے آتے ہیں چار چار ویدان سبا ہے چار چار اے ملے بھی لیکن اس سیٹ کا اتیاز بتاتا ہے اگر ہم تین چناؤ کی بات کریں ہر بار جو ہے سوائے مادوبور سے کانگریس کو لیڈ مل جاتی ہے پچھلے دو چناؤ کی اگر ہم بات کریں تو وہ لیڈ جو ہے ٹونک آ کر گھڑ جاتی ہے اس پر گھن چنتان منتھان اور انتی ہے کوئی بلکل پچھلے تین چناؤ سے جو آپ نے کہا بلکل صحیح ہے سوائے مادوبور سے کانگریس جیت کے آتی ہے یہاں آکر آر جاتی ہے اسی انبھاو کے آدھار پر ہم لوگ کر رہے ہیں کوشش کی یہاں سے بھی ٹونک سے بھی بڑت ملے کانگریس پارٹی کی وچار دھارہ پہنچائیں گے ہم لوگوں کی بیچ میں لوگوں کو سمجھائیں گے اور میں مانتا ہوں لوگ سمجھائیں گے کچھ اگر کمی رہی تو ہم لوگوں میں رہی پارٹی کی لوگوں میں کمی رہی جنتا کی کوئی کمی نہیں ہے ہم کمی دور کریں گے یہ ہے ہریشن مینا جن کا کہنا ہے کہ واقعی جندگی میں جو فٹ ہے وہی ہی ہیٹ ہے جنتا جناردن جو کرے گی وہ فیصلہ مجھے منجور ہے لیکن اپنی جیت کی پرتی آشان بھی ہیں سچین پائیلیٹ کو لے کر کہتے ہیں کہ واقعی پائیلیٹ اپنے آپ میں جو ہے جو ویکتیتو ہے اس کا نشی طور پر اگر وہ میدان میں اتریں گے نشی طور پر وہ آئیں گے وعدہ بھی کیا اس کا فائدہ کانگریس کو بھی ملے گا انہیں بھی ملے گا راستان میں بھی اس بار جو ہے پسلا جو ریکارڈ ہے وہ بہت الگ نظر آئے گا اور اس بار کے پینام جو ہے چوکانے والے ہو سکتے ہیں راستان میں بھی کیمروین روحید کے ساتھ رویس ٹیلر اینڈی ٹی وی ٹاک